جی ونس اگین ویلکم بیک آپ سن رہے ہیں پروگرام سپیشل ٹرانسمیشن محسین احمد کے ساتھ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر شہزاد محمد صاحب اور ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ سے آپ شہرت یافتہ ہیں آپ نے سکریپٹ لکھے ڈاکومنٹریز بنوائی اور پی ایچ ڈی ڈاکٹر پروڈیوس کر رہے ہیں آپ کیا ابھی بھی آپ خواہش رکھتے ہیں کہ اس طرح ہاں کے بہت سارے مواقع ملے کیونکہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے محسین آپ اپنے شہرت یافتہ کا مجھے دہلہ نہیں کہ شہرت یافتہ کیا ہوتے ہیں البتہ ناچیز تو بڑی ایک کونے پترے کی ایک چیز ہے اور ایسی بات نہیں اور شہرتیں تو بڑی عجیب و غریب جب ہی چیزیں ہوتے ہیں اور اشی میں نہیں سمجھتا کہ میں ایسی کوئی ما یا ناز کوئی شہرت یافتہ شخصیت ہوں آپ مجھے تو ہنسی ہی تھا کہ جب آپ نے یہ بات کی تاہم آپ کا یہ انس ہے آپ کا اپنا ایک انداز ہے اور آپ کی آپ کو تو مہمان مجھے یہ عزاز باکش رہے ہیں لیکن میں اپنے طور پر تو یہ نہیں سمجھتا اور نہ ہی کوئی ایسی بات نہیں مفید ہے شہرتیں تو بہت دور کی بات ہوا گئے تھے ہاں تاہم اللہ اللہ خیر خرید رکھے اور وہ اپنے کام ہیں ان میں ہم پس ہمیں درمی سکنے کرتے رہتے ہیں کوئی اتنی بڑی بھی ہم سے بڑے بڑے اثار ہیں اور میں اس وقت بھی کال آگئی تھی میں ابھی بھی پرپریسر ڈاکٹر عبدالوالی خان سے بات کر رہا ہوں پار لے لیکن میں جبارہ کرتا ہوں اس کو اسلام علیکم جب علیکم اسلام کون بات کر رہے ہیں محبت ابراہیم صاحب کیسے ہیں ٹھیک ہے جی آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا آپ نے مجھ سے مشروع چاہا ہے یا کرنا چاہتے ہیں آپ نے مجھے لگا کہ جیسے آپ نے پوچھا کہ میں اس میں میڈیا سٹیٹیزم ماسٹر کرنوں تو جناب کم از کم میں آن ایئر تو آپ کو نہیں کہوں گا کہ آپ نہ کیجئے بیلکم ہم تو چاہیں گے کہ آپ ہمارے دپارٹمنٹ میں تشریف لائیں اور اس کی رونکوں میں اضافہ فرمائیں لیکن اس لئے آپ نے دعا کرتے ہیں کہ ہم جو جس دور سے گزر رہا ہے پورا دنیا گزر رہی ہے بلد اللہ اس کو جلد سے جلد اس کا خاتمہ فرمائیں اور جو پورا ماحول ہے پریشان ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا تو جناب بیلکم آپ آئیں ایک نئی دس دفعہ آپ ماسٹرس کیجئے ہمارے پاس اور یہ میں محاورہ در کہہ رہا ہوں یہ اس سے مقصد یہ نہیں کہ ہم دس دس ماسٹرس کروا رہے ہیں آئیے بسم اللہ اگر آپ کا اس میں رجحان ہے اگر آپ کا اس میں جی چاکتا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس شعبید میں بہت اچھے رہیں گے تو پھر آپ تشریف لے گئے آئیے گا ہاں بہت سارے ہمارے پاس ایسے بچی آ جاتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ وہ آتے ہی بہت بڑی مشہور و معروف شخصیت بن جائے جیسے آج مجھے بنا دیا محسن نے محسن کی محبت نے سر یہ دھیان کیجئے گا کہ نہیں سر ایسا نہیں ہے آپ گریٹ پرسنیلٹی ہے سر محبت ہے آپ کی تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آتے ہی کوئی چیز ہوتا ہی ہے کہ ہم کارلوین کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں فلم کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں ریڈیو کے سامنے ہم سن رہے ہوتے ہیں تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم بھی ٹھوڑی ٹھاکٹر اصل پہ میں اسٹومنٹ سے بھی یہ ذکر کلیہ کرتا ہوں کہ ہم انڈ ڈیزرنٹس کے بہت زیادہ آدھی ہو گئے ہیں فرس کریں کہ آپ کسی جگہ جاتے ہیں کسی رسورنٹ پہ جاتے ہیں تو ہم بنی بنائی ریڈی میٹ چیزیں جب لیتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ ساری چیزیں ہیں وہ ساری انگریڈینٹس انگریڈینٹس سارے جو کانٹینٹس ہیں وہ کہاں سے آئے ہوں گے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم نے ان کی پیداوار میں بھی کوئی اضافہ کرنا ہے سیم ایس جب ہم کسی بھی ویڈیا پہ آنا چاہتے ہیں تو اس میں اور بہت سارے رومی دو اقافہ کرتے ہیں جب آپ شعبے میں تشریف لائیں گے داخلہ لائیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا انشاء اللہ عزیز آئیے ویلکم 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 اچھا ڈاکٹس اب آپ یہ بتائیں کہ ڈاکٹس اب آپ اسسسٹنٹ پرفیسر ہیں جی اور استاد ہونا بہت بڑے عزاز کی بات ہوتی ہے اچھا اور وہ بھی یونیورسٹی لیول کا آپ لوگوں کو استاد بننے کا مشورہ دیں گے یا کسی اور فیلم میں جانے کا مشورہ دیں گے دیکھ بات سنیں دوترہ کی استاد ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں تو بڑا استاد ہے تو میں تو کوشش کروں گا وہ بہلا استاد بن جائے بندہ اور خیر کسی باہل یہ بہت ایک سنجیدہ موضوع بھی ہے اور جو فیلڈ ہے جو استاد کے درجے تک آنا ہی تو بہت جان جوکوں کا کام بھی ہوتا ہے ہم وہاں تک تو خیر نہیں پہنچے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں میڈیا سیڈیز کا ایک اتنا سا سٹیڈنٹ ہوں اور ابھی تو بہت سارے مراحل ایسے ہیں کہ ہم ابھی استاد کے منصب پر تو پائز نہیں ہوئے تاہم چونکہ وہ ایک نمل کلیچر ہے آپ کو ایک ڈیزک نیٹ کیا گیا ہے اچھا میں بات میں پھر بھوجتا ہوں میں بتانے چاہتا ہوں کہ ہمارے شعبیں ماشاءاللہ عزیز ڈاکٹر پیوائی صاحب یہ ٹیل فون والے جو آنا جب بھی آپ کا نام آتا ہے تو پھر یہ آجاتے ہیں ماشاءاللہ میں لکھ بھی رہا ہوں اسلام علیکم والیکم اسلام والیکم اسلام کون صاحبہ بات کر رہی ہیں بسم اللہ کیجئے کیجئے میں سن رہا ہوں جی آواز آپ کی آرہی ہے ایسلا ملو جی 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 بول کیا جی میں سن رہا ہوں آپ کی آواز ولی اسلام جی میرا مرکا میں آپ کی اریشترا جہاں میں موڑم سے جو ٹھیک پر تو میں نے آپ ترین ناقا کے انجرز کو موڑت بانتی ہے آپ کو کسا ہو جاں آپ کی طرف جہاں جی لیے ٹائم میں ہم زیادہ اپنے سیل فون پر پائے جاتے ہیں اور سیل فون میں ہم سیل فون کے ساتھ کلاسیز بھی پڑھا رہے ہوتے ہیں جو کہ نیٹ کی سولت موجود ہے اور زیادہ تر کوشش کی جاتی ہے کہ اچھا دوسری بات مزدگی ہے کہ لائیر ٹائم اب تو سارا ٹائم بھی لائیر ہے اور لائیر ٹائم کا موقع ملائے وہ گھر میں رہنے کا موقع بھی ملائے اور یہ بھی بڑا ایک ڈیفرنٹ قسم کا تجربہ ہے میں ابھی مشکن جنہوں نے مجھے کسی کام کے سلسلے میں جانا پڑا فیصلہ بات اور وہاں میری ہمشیدہ بھی تھی مہانجی اور مہانجے بھی تھے تو ان کے ساتھ جب میں نے بہت سارے چیزیں شیئر کی تو وہ کہلیں گے یہ باتیں تو آپ نے ہمارے ساتھ کبھی کی نہیں تھی پھر میں نے سوچا کہ کیوں نے کی پھر کچھ دیر میں بات خیال آیا کہ ہمیں اس طرح بیٹھنے کا موقع ہی نہیں ملا تو بہت سارے چیزیں ہوا کرتے ہیں کہ بہت سارے مسائل یا کوئی ایسی افتاد آ پڑے تو اس کے کچھ ایک اچھے اثرات بھی ہوا کرتے ہیں میں نے انہیں اپنے جرمی کے جو قصے سنایا ہے جرمی کی آپ